بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہلا دیتا ہے قرض مفلس کا ادا غیب سے کرتا ہے وہی وہی محتاج کو سلطان بنا دیتا ہے میں اسے چھوڑ کے بندوں سے بھلا کیوں مانگوں وہ مجھے میری طلب سے بھی سوا دیتا ہے معزز ناظرین اکرام ایار وائی کیو ٹی وی پر آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے اور پروگرام ہے حشت بہشت جیہاں ناظرین اکرام صوفیاء اکرام اولیاء ملت کی مجالس اور خصوصی طور پر یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صوفیاء چشت کی جو مجالس ہیں ان کو ملفوظات جو انہیں عطا ہوئے یعنی ایک صوفیے کامل شیخے کامل شیخے باعمل با صفحہ سے اس کے مرید خاص کو جو خود بھی الحمدللہ وہ شخصیت اور اس ولایت کے منصف پر کہ جس کے نام کی مالائیں آج دنیا بھر میں اس سے عقیدت رکھنے والے جبتے ہیں جیہاں ناظرین اکرام صوفیاء چشت میں آج ہم حشت بہش سے جس مجلس سے اقتباس پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اذکار انشاءاللہ علماء اکرام کی زبانی وہ ہے راحت القلوب جو اپنے نام سے ہی ہمیں اتمنان کا اظہار کرتی نظر آتی ہے اور یہ ملفوظات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی ہیں جنہیں رقم بن کیا ہے آپ کے چہیت خلیفہ مرید اور وہ مرید کے جس کے حسن میں جس کی نگاہ پر اثر میں جب وقت کا وزیر منتخب ہونے والا انسان آیا تو اس کی نگاہ کا اس کی محبت کا اثیر ہوا اور دنیا نے اسے خواجہ امیر خسرو کے نام سے یاد کیا جیہاں ناظرین اکرام میری مراد حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی سے ہے کہ آپ نے رقم بن کیا اپنے شیخ کامل زہد الانبیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے ملفوظات کو پروگرام کا آغاز اور بابا صاحب کے ملفوظات میں سے کچھ پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اپنے علماء سے اور اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کروا ہوں پہلی نشست پر تشریف فرما ہے بہت خوبصورت انداز سے الحبود اللہ کسی موضوع پر ان کی گرفت مسلسل ان کے کمال کی جانبی اشارہ کرتی ہے اور گفتگو سے ماشاءاللہ بڑی اثر انداز چیزیں جو پورے آپ کہہ لیجئے وجود پر باطنی طور پر ظاہری طور پر اپنے اثرات چھوڑتی ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج بھی ہمارا انتخاب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت کرم نوازی کے مستقل آپ کی رفاقت ہے اور ان بزرگوں کے اذکار ہمیں سعادت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا شرم اور دوسری نشست پر ناظرین اکرام تشریف فرما متواتر میں نے جیسے ارز کیا اس ماشاءاللہ ابتدائی سفر میں مستقل آپ کی سرپرستی ہمیں آسل ہے اور اے آر وائی کیو ٹی وی پر ایک بہتری نضافہ بہت مدلل اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے عالم دین اور آپ ان سے محبت کرتے چلے جا رہے ہیں حضرت اللہ مولانا اویس احمد صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت حشت وحیشت کی جو ہے کبوبیش چوتھی مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اور ناظرین اکرام آج بھی ہم موجود ہیں سابری دربار ملیر سعود آباد کراچی حضرت میاں بابا حوج عبد الرحمن چشتی سابری کے مزار مبارک سے اور اس کے سہن میں آپ کے دامن سے وابستگی اس غرض سے کہ صوفیاء رسائی چشت تک ہماری رسائی آسان ہو اسی لیے ہم ایک نہ ایک مزار کا انتخاب کر کے اس کے دامن میں بیٹھتے ہیں تاکہ اس ولی کا فیض بھی ہمیں ملے اور اس سے تعلق اور نسبت مضبوط ہو ناظرین اکرام میں آغاز کروں اور آغاز کلام جب ہوتا ہے تو وہ کلام ہمارا کلام نہیں ہوتا وہ صوفی باصفہ ولی کامل کا کلام ہوتا اور آج بات ہے زہد الانبیاء کے ملفوضات کی راحت القلوب ارے ان کا نام ہی ہمیں ہمارے دلوں کو راحت بخش دیتا ہے میں نے ایک پروگرام میں ارز کیا تھا کہ جب نظر مہوے دید ہوتی ہے حق فرید حق فرید ہوتی ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوضات جو حضرت نظام پاک سے ہمیں ملے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سلطان المشایخ شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں تھا اس وقت درویشی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ درویشی پردہ پوشی ہے خرقہ پہننا اس کا کام ہے جو مسلمانوں کے عیوب کو بطور غیبت کے ظاہر نہ کرے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے نہ کرے زخیرہ علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ اب یہ جو باتیں ہیں ساری ان میں جو ذکر کیا گیا وضاحت کی گئی نصیحت کی گئی کہ پردہ پوشی اور مال خرچ کرنا ان دونوں باتوں کی اہمیت درویشی میں مطلب اپنا کیا تعلق آشکار کر رہی ہے دوسرا بابا صاحب سے متعلق تو وہ زکاة کا بھی معاملہ ہے جسے ہم آگے ذکر کریں گے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعالی و صحابی بارک و سلم چونکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے تو خلیفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ان صفات کی جھلک ہونی چاہیے ان صفات کا پرتو پڑنا چاہیے تو یہ دونوں ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں بے شک کہ پردہ پوشی اللہ تبارک و تعالی ستار ہے ستار العیوب ستار العیوب کو چھپانے والا بہت زیادہ چھپانے والا پردہ پوشی کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے بہت زیادہ رزق دینے والا وحاب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا تو یہ اللہ کی صفت ہیں تو صفیاء کرام جو ہیں جو درویش ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کے خلیفہ ہوتے ہیں اللہ کے نائب ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کی خصوصی جھلک ہوتی ہے اور وہ اس کی رعایت کرتے ہیں خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو ہمیں اس کی تلقین خود شریعت مطارہ میں بھی واضح الفاظ میں کی گئی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے حدیث کریم میں بھی موجود ہے اگر پردہ پوشی کے والے سے آپ دیکھیں تو سریح حدیث ہے حضور جانعی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا یعنی یوں ترغیب دلائی گئی اس کا فائدہ بیان کیا گیا تاکہ لوگ جہیں اس دنیا قدر قصور کو چھپائیں تاکہ اس کا بھی چھپایا جائے اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور ہمارے سفہ کرام کا بزرگان دین کا اس پر عمل کیسا تھا دیکھیں بزرگوں کے کشف ہوتے ہیں حالانکہ جب بزرگوں کے کشف ہوتے ہیں تو کشف القلوب جسے کشف الصدور بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے بزرگ بعض اوقات اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے کہ سامنے والا جو ہے اس نے کون کون سے گناہ کر رکھے ہیں کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کا ایک داغ اس کے دل پر لگ جاتا ہے دوسرا کرتا ہے دوسرا داغ لگ جاتا ہے تو جب بندہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ والے جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں جن کا نور بصیرت ہوتا ہے وہ اپنے نور بصیرت سے نور باطنی سے جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے قلب پر پڑے ہوئے داغ انہیں نظر آ جاتے ہیں کہ یہ کس گناہ کا داغ لگا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کی جھلک ان کے اندر ہوتی ہے اس لیے وہ بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں پتا ہے وہ اسی طرح حسن سلوک کا مظہرہ کرتے ہیں آدمی سمائیتا ہے جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے اللہ وکرہ وہ آدمی سمائیتا ہے میں بہت اچھا ہوں میرے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے مزاج میں حالی کہ انہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ وہی شریعت کے مطلوب کو ملوض رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفت ستار کا لحاظ کرتے ہیں اور خود بھی پردہ پوشی کرتے ہیں حضور صحیح نے امام آدم ابو حنیفہ راہیم اللہ ان کو ایسا کشف اللہ نے عطا فرمایا تھا جس طرح وہ روایتوں میں آتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے جس اس پر پانی بہاتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں گناہ سغیرہ تو امام آدم جب کسی کو وضو کرتے ملعادہ فرماتے تھے تو آپ کو بخائدہ اس کے گناہ جھڑتے ہو نظر آتے تھے تو یہ دیکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ مسلمانوں کے عیب میرے سامنے کھلتے ہیں میرا یہ معاملہ ختم ہو جائے یہ معاملہ نہ ہو آپ کی دعا پر آپ کا یہ معاملہ بند کر دیا گیا یعنی انہوں نے اس پر متعلق ہونا اس پر اطلاع ملنا بھی ناپسند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سے وہ کر لیا پردہ پوشی ایسی تھی تو اب اس سے اندار لگائیں کہ جو حقیقی صوفیاء ہیں جو حقیقی اولیاء ہیں وہ اتنی پردہ پوشی کرتے ہیں تو جو لوگ بات بات پر مخلوق کو زلیل کرتے ہیں بلکہ تحمدوں کے دور میں جو زلیل کرتے ہیں مخلوق کو اور بداہر نماز روزے کے پابند ہونے کے باوجود لوگوں کے عیوب اچھالتے ہیں اور انہیں شرم دلاتے ہیں اس بات پر تو وہ اپنے نرویے پر نظر سانی کریں کہ وہ لوگ جہاں کھڑے ہیں وہ صوفیاء کے ماننے والے حقیقت میں نہیں ہیں صوفیاء کی تعلیم یہ نہیں ہے نہ ہی قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہے اچھا خرچ کی جہاں تک بات ہے انفاق انفاق فی سبی اللہ وہ تو قرآن مجید فرقان امید کہتا ہے چوتھا پارہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ چیز خرچ کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے اور صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ساتھ میں ترغیب دلانے کے لیے اس کی فدیلت بیان کی اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا حدیثِ قدسی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے متفق ان علیہ ہے سجن ابو عریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق یا ابن آدم انفق علیک اے ابن آدم خرچ کر تجھو پر خرچ کیا جائے گا اللہ اکبر اب یہ تجھو پر خرچ کیا جائے گا یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یہ آخرت کے عجر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے پھر جو دنیا میں خرچ ہے ایک تو ہے حصی خرچ جو کیا وہی مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو کیا ہے تو اس میں برکت مل جانا برکت مل جانا تھوڑے میں گزارہ ہو جانا یہ فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تم جو کچھ بھی خرش کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے اور صوفہ کرام کا انداز تو یہ رہا مزرگان دین جو ہے سرکار گوثیت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خدس سیر و ربانی وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا مل جائے ساری تو میری خواہش ہے کہ میں ساری دنیا بھوکوں کو کھلا دوں یعنی لوگوں کو کھلا دوں لوگوں کو کھلانا لوگوں کو خرچ کرنا ایسا جو ہے اتام اتام ان کی خواہش ہے بزرگوں کی خواہش سید الولیاء کیا کہہ رہے ہیں اور بزرگوں کا صوفیاء کا مقولہ بڑا مشہور لا تمعا لا منعا لا جمعا کہ تمعا نہیں منعا نہیں جمعا نہیں اس بات کی تمعا نہ کرو کہ کوئی کچھ دے لیکن اگر کوئی کچھ اپنی رضا مندی سے اپنی خوشی سے جائز چیز حلال طریقے سے دے دے تو منعا نہ کرو لے لو اور جب لے لو تو اب اسے زخیرہ نہ کرو جمعا نہ کرو بلکہ اسے مستحقوں پر خرچ کر دو بلکہ سرگار گوشیت تو یہاں تک فرماتے ہیں اے مل الخیرہ لما یستحقو ولما لا یستحقو ولا جرول اللہ کہ بھلائی کرو اس سے بھی جو بھلائی کا مستحق ہے اور بھلائی کرو اس سے بھی جو مستحق نہیں ہے اور عجر اللہ ہی کے ذمہ ہے توعنی اللہ سے عجر کی توقع رکھو یہ نہ دیکھو کہ میں اسی سے بھلائی کروں گا کہ جو مستحق ہے جو میرا اسے کا بدلہ دے گا جو میرا احسان مانے گا نہ نہ جو تمہارا احسان نہیں مانتا جو مستحق نہیں ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو اور عجر کی توقع صرف اور صرف اللہ سے رکھو کیا بات ہے ماشاءاللہ بدلے میں کچھ نہیں لیتے بس اس سے عجر کے مطلوب و خواہیں کیا بات ہے ناظرین اکرام میں حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشایخ کے نزدیک زکاة تین قسم کی ہے ایک زکاة یعنی زکاة شریعت جو سو میں ڈھائی فیصد لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور ستانوے اشاریہ پچاس فیصد اپنے لئے رکھنے کی ریایت دیتی ہے دوسری زکاة زکاة طریقت کے جو ڈھائی فیصد خود کے لئے رکھنے اور ستانوے اشاریہ پچاس فیصد دنیا پر خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے اور تیسری زکاة زکاة حقیقت ہے یعنی سب کچھ لٹا دے اور کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھیں تو ناظرین اکرام فرمایا یہی زکاة حقیقت درویشوں کی زکاة ہے اس خوبصورت جو ملفوظات سے اقتباس ہے بعد پر میں ایک وقفے پہ جا رہا ہوں اور واپس آ کر انشاءاللہ لامہ صاحب سے اسی سے متعلق سوال کروں گا ایک بریک کے بعد آپ سے ملقات ہوتی ہے شام دیت ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام حشت بیشت میں آپ کا میزمان صحیح سلمانگلہ حضر قدمت بریک سے قبل میں نے تین قسم کی زکاة جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے فرمان کے مطابق نظام پاک نے ملفوظات میں اور اس مجلس راحت القلوب میں نقل کی ہے میں اللہم صاحب اس سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے صوفیاء اکرام کے جو معامولات ہیں اور آپ کہہ لیجئے طریق ہے اور معامولات صبح و مساء ہیں یا جو شرائط بھی ہیں جو جیسے زکاة کی کٹیگری کی بات ہوئی تو وہ عام لوگوں سے مختلف اور علق دکھائی دیتی ہیں کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں آج ہماری مجلس بنی ہوئی ہیں اور ان کا ذکر ہماری مجلسوں میں ہے اللہ پاک حضرت بابا فرید کا فیض ساری دنیا کو نصیب فرمائے ان کا فیض سایہ کناہ ہے اور ہم اس سایہ میں بیٹھیں وہ فیض اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے تو اس محاورے میں اس مقولے میں بابا فرید رحمت اللہ نے ایک تو عام لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے پھر اس کے بعد خاص لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے پھر اخص الخواس لوگوں کا ذکر فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة کی فرضیت لوگوں پہ کی ہے اس کا جو میار ہے وہ یقیناً سب لوگ جانتے ہیں کہ مال کا ڈھائی فیصد ادا کرنا ہے اچھا ریایت و وسط کی بھی انتہا فرمائی ریایت و وسط ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جھلکتی ہے کہ آسانیہ مقدر فرمائی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے پھر خاص لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بقدر ضرورت اپنے پاس رکھتے ہیں بقدر ضرورت اپنے پاس رکھ کر جو بچ جاتا ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں تو اس کو یوں تعبیر فرمایا کہ بھئی اڑھائی فیصد ہی رکھتے ہیں اپنے پاس یعنی جتنا عام لوگ دوسروں کے لیے نکالتے ہیں وہ اتنا اپنے لیے نکال کر اپنا باقی سارا اللہ کی رحمت وہ دے دیتے ہیں اور پھر اخصر خواس لوگوں کا تذکرہ فرمایا یعنی خود کو دوسرا کیا اور ان کو پہل پہل اتا فرمائی ان کو اپنائیت دے دیتے ہیں اور تیسرا ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بھی ہیں کہ جو دن کے وقت کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں ہوتی اور شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں ہوتی اور جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ڈھائی فیصد اور ستانویں فیصد کی گنتی پھر ختم ہو جاتی ہے پھر شانہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہوتی ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو کہا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں تو یہ شانہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہنمائی کرتی ہے اخص الخواس لوگوں کی تو جو اولیاء اکرام ہیں حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے وہ درجہ اور مقام ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو سالک ہوتے ہیں جو راہ پر چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ عام لوگوں سے نکل کر وہ خاص لوگوں میں داخل ہوتے ہیں اور خاص لوگوں سے ہوتے ہوئے اخص الخواس لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں پھر ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی ہے ان کی نظر اپنے مولا پر ہوتی ہے ان کی نظر جو ہے وہ مقصود پر ہوتی ہے وہ اس فنائیت کے عالم میں چلے جاتے ہیں اور پھر جو دنیا والے ہیں وہ بھی اس سے جو ہے سبق حاصل کرے بابا صاحب نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زکاة تطہیر کو کہتے ہیں پاکیزگی کو کہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ڈھائی فیصد زکاة دے کے بھی تجھے تطہیر نہ ملے دیکھ لے اللہ والے رستے تیہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی تطہیر ایسے ہوتی ہے کہ وہ مال سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں اور محض تطہیر میں آجاتے ہیں اور بقدر ضرورت استعمال کرنے کی طرف آتے ہیں اور انسان سخی بھی تب بنتا ہے دینے والا بھی تب بنتا ہے کہ جب وہ اڑھائی فیصد سے نکل کر جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے تو یہ رسول اللہ کے رستے سے ہٹنے والے نہیں ہوتے یہ رسول اللہ کا ہی اکس ہوتے ہیں اولیاء اللہ لیکن ان کا درجہ اولی ہوتا ہے یہ حضور کے اس نقشے قدم پہ ہوتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ چادر بچھا دیا کرتے تھے اور وہ چادر بھری ہوئی ہوتی تھی مال سے اور جب میرے مصطفیٰ اٹھتے تھے تو چادر جھاڑ کے اٹھا کرتے تھے وہ نماز میں ہوتے تھے تو سلام پھیر کے جلدی سے گھر جاتے تھے کہا سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں یہ بزرگان دین سب کچھ دے کے اکس مصطفیٰ ہیں راہ مصطفیٰ پہ گامزن ہیں شریعت مصطفیٰ کے اس اولی درجے پر فائز ہیں جو اللہ نے ان کا مقدر کر دیا کیا بات ہے یعنی حقیقت اس کو کہتے ہیں طریقت اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے آپ کہہ لیجے طریق پر اپنی زندگی اور اپنے معاملات صبح و مسا اسی طریق پر قائم کر لیے جائیں اسی محبت پر حضرت نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندہ دل وہی ہے جس میں محبت اور اشتیاق ہے اور فرمایا کہ لوگوں کو ہر وقت ایسی ہی حالت میں رہنا چاہیے یعنی حالت عشق میں اور اقبال نے کہا تا تازہ میرے زمیر میں مار کئے کوہن ہوا عشق تمام مصطفی عقل تمام بولہب مفتی صاحب قبلہ محبت الہی کے بارے میں اس ملفوظ کے مزداق میں چاہتا ہوں روشنی ڈالی جائے محبت الہی اقبال کا آپ نے ذکر کیا اقبال نے کہا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے جی بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے یعنی اصل تو ہے ہی عشق اصل تو ہے ہی عشق اگر مسلمان کے اندر سے عشق نکال لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے انسان نہیں ہے وہ تو راکھ کا ڈھیر ہے یہ کیسے تو عشق وہ چیز ہے اور عشق بھی پھر محبت محبت حقیقی اللہ جللہ جلالہو کی محبت قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے واللہ دین آملو اشدو حب للہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں بات ہے اللہ کا تو نام ایسا ہے کہ اللہ کا نام آتے ہی جو ہے وہ بس مشامع جام اتر ہو جاتی ہے اس کے نام میں ایسی لذت ہے بھول جاتا ہے انسان اس کے نام کی ایسی لذت ہے اللہ اللہ وہ خود اس نے فرما دیا اللہ بذکر اللہ تطمئن الکلوب سبحانت اس کے ذکر سے دل قرار پکڑتے ہیں راحت القلوب ہے اس کا نام اس کا ذکر راحت القلوب کیا کہنے محبت کی طرف دیکھیں عام طور پر محبت دو طور کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے حب طبعی اور ایک ہے حب اقلی ایک ہے طبیعت کا کسی کی طرف مائل ہونا ایک ہے اپنی اقل کے ذریعے کسی سے محبت کرنا ارادی ارادی اب ہم سے جو مطالبہ ہے جو شریعت مطالبہ کرتی ہے محبت کا اللہ سے محبت کرنے کا اللہ کے رسولوں سے محبت کرنے کا اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے کا یہ کون سی محبت ہے تو علماء فرماتی ہے یہ حب اقلی ہے اپنی اقل سے ارادتن محبت کرنی ہے نہیں کریں گے تو گرفت ہوگی اچھا اب جو حب اقلی ہے اس کے اسباب کہیں تین سبب ہوتے ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک سبب ہے جمال ایک سبب ہے کمال ایک سبب ہے نوال یعنی سخاوت اب ہم ان تین اسباب کو دیکھتے ہیں جمال کی طرف آئیں تو اللہ اللہ حدیث امارہ کہا اللہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند فرماتا ہے جمال بلکہ دنیا میں جو بھی جمال ہے اس جمال کا خالق کون ہے اس جمال کا خالق ہی وہ ہے تو جمال کا معاملہ تو خیر کیا کہنے اس بات اور کمال کی طرف آئیں تو کمال تو کمال حقیقی ہے کمال مطلق ہے وہ تو ہے ہی صرف اللہ کے لئے کمال مطلق تو کسی کو حاصل ہی نہیں باقی کسی کو بھی کوئی کمال ملا ہے وہ کمال کمال مطلق نہیں ہے وہ کمال کمال حقیقی نہیں ہے وہ کمال کمال عطائی ہے وہ کمال کمال مجازی ہے وہ کمال اللہ کی عطا سے ملا ہے مطلق الکمال ہے جی نوال کی طرف آئیں سخاوت تو اللہ اللہ ہم دیکھیں ہم اپنے شب و روز کو دیکھیں بغیر ہمارے کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح رزق عطا فرمارا ہے ہماری خاطر سب کچھ اللہ نے مسخر کر رکھا ہے ہوایں چلتی ہیں بادہ لاتے ہیں بارش ہوتی ہے بیج اس کے بعد باہر نکلتے ہیں فصلیں اکتی ہیں فصلیں اکتی ہیں جو کچھ رزق کا سامان ہے اللہ کی طرف سے یہ کس کے لئے ہمارے لئے ہم سوتے ہیں تو اس کے پیارے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں جسم کے وہ آزا جو کھلے ہیں ان آزا پہ روایت میں فرشتے معمور ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس عزب کے ذریعے کوئی موزی کیڑا کوئی موزی جانور تکلیف نہ پہنچا دے تو اللہ کا نوال ایسا ہے جمال کمال نوال تینوں ایسے ہیں تو ہمیں تو اللہ کی محبت میں مستقرک ہونا چاہیے سبحان اللہ مفتی صاحب کیا خوب اور میں اللہم صاحب صوفیاء اکرام اسی بات کو میں کنٹینیوٹی دینا چاہتا ہوں صوفیاء اکرام نے چونکہ فرمایا کہ ظاہر ہے محبت کی اہمیت اور امپورٹنس کا جو عالم ہے وہ اصل عالم ہے تو میں یہاں پر یہ جو ہے معاملہ یہ نقطہ قائم کرتے ہوئے کہ جیسے بابا صاحب نے فرمایا کہ زندہ دل وہی ہے زندہ دلی یہی ہے کہ محبت اور اشتیاق ہو بند فرد میں اور اگر اس میں محبت اور اشتیاق نہ ہو تو کیا وہ مردہ دل یا صفت مردہ دلی میں شمار ہوگا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا دل کا اللہ پاک کی طرف مائل ہونا اللہ سے محبت کرنا اللہ کی یاد میں مصروف رہنا یہی دل کی زندگی ہے اچھا اگر انسان کے دل میں محبت آجائے دنیا کی تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں دل تو ایک ہی ہے دل ایک ہی ہے تو محبت بھی ایک ہی آئے گی اگر دنیا کی آئے گی تو اس کی نہ آئے گی اور اس کی آئے گی تو دنیا کی نہ آئے گی اور جب اس کی آئے گی تو تجھ میں میں اور مجھ میں تو اور جب دنیا کی آئے گی تو دنیا کی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مردہ کر دیتی اور اللہ کی محبت آئے گی تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ کر دیتی کہ بھائی یہ جو مردہ دلی ہے انسان کا مردہ ہونا ہے اللہ پاک ہی تو اسے زندگی بخشتا ہے اللہ پاک کا ہی تو کرم ہوتا ہے کہ اس دل میں اللہ پاک کی محبت آ جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے جب انسان یاد میں لگ جاتا ہے ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا اللہ پاک نے قرآن کو بھی ذکر ذکرہ تذکرہ فرمایا ہے بھئی یہ یاد دلانے والی چیز ہے اور اپنے حبیب کو بھی مذکر فرمایا ہے کہ انما انتا مذکر آپ بھی یاد دلانے والے ہیں تو اصل یہی ہے کہ قرآن بھی تمہیں یاد دلارہ ہے اور مصطفیٰ بھی تمہیں یاد دلارہے ہیں کس کی؟ اللہ کی جب تم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ گے محبت الہی کے لیے ترغیب مسلسل ہے تو پھر یہ دل زندہ ہوگا اور سلمان بھائی دلچسپ بات ارز کروں کہ اگر دل ایک مرتبہ زندہ ہو جائے پھر یہ کبھی مرتا نہیں ہے تو انسان کو اس دنیا میں آ کر خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دل کی طرف کان تو لگائے اپنے دل کی طرف متوجہ تو ہو مردہ ہے یا زندہ ہے جی ضرورتی سمر کی ہے اس دل کی زندگی کے لیے کام کریں یہ دل یہاں زندہ ہوا تو قبر میں زندہ ہوگا میدانِ مہشر میں زندہ ہوگا اور اس کی روشنی تمہاری قبر کو اور تمہاری آخرت کو روشن کر دیں اللہ اکبر اللہ اگر ان صوفیاء اکرام کی مجالس سے اور ابھی علامہ صاحب کی گفتگو سے مجھے ایک شیر یاد آیا اور وہ دو مصرے کیا خوب ہیں یقیناً ان صوفیاء اکرام کا شعار زندگی اور وطیرہ بندگی ان دو مصروں پر ان دو مصروں سے آیا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے آقا وہ تمنا تمہیں تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو ایک وقفے کے بعد پروگرام ہشت بہشت میں آپ سے پھر ملاقات ہوتے ہیں خوشامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں آج جس مجلس پہ ہم بات کر رہے ہیں وزرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے جو واز فرمایا جو نصیحتیں فرمائی جو ارشادات ہیں جو اقوال ہیں اور انہیں رقم بن کیا میں پیر پائیوں نظام الدین محبوب الہی نے انہیں قلم بن کر کے دنیا بھر کو الحمدللہ وہ قیمتی انمول جواہرات عطا کیے اور آج ان پر علماء اکرام گفتگو فرمارے ہیں ملفوزات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ بقلم نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی لکھتے ہیں کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی صبح سے شام تک صبح سے شام تک جو آیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک کوئی چیز بچا کر رکھی ہو مفتی صاحب قبلہ کیا خوبصورت واز کیا خوبصورت اشارہ اور کیا حسین دلیل اس محسن انسانیت کا جو ایک معمول ہے جیسے حضرت علی نے بطور گواہ کے اور ایسے ایسے مطلب معمولات ایسے حسین معمولات کے جن پر دینے والا گواہی اس انداز میں بھی دیتا ہے جو موقع پر موجود نہیں ہوتا کہتا ہے آپ تو صادق اور امین ہیں آپ نے جو کہا بس وہی حق ہے وہی سچ ہے تو مجھے بتائیں مفتی صاحب اس سے تو یہ معلوم ہوا نا کہ جو درویشی کی اصل عصوہ رسول ہے تو عصوہ رسول کی اکاسی میں اگر میں دیکھوں تو وضع یہی ہوتا ہے کہ درویش اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا اور مکمل پھر آئینہ دار بھی حضور کے عصوہ کا اسے ہونا چاہیے تو کیا فرماتا ہے جی بلکل لہاں تک عصوہ حسنہ کی بات ہے تو حقیقت میں صوفی ہے ہی وہی جو حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے عصوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے اللہ علیہ وآلہ وہ لوگ جو متصوف ہیں حقیقت میں صوفی نہیں ہیں تصوف کا لبادہ اوڑ رکھا ہے اور نہ نماز کے پابند نہ روزے کے پابند حدودِ الہیہ کی رعایت نہیں کرتے قوائدِ شرعیہ کو ملوز نہیں رکھتے اور کوئی اگر ان سے کہتا ہے تو کہتے ہیں میاں یہ تو راستے کی چیزیں ہیں ہم تو پہنچ گئے ہمیں ان کی کیا حاجت تو یہ ان کے بارے میں جو حقیقی صوفیوں کے سردار تھے سعید اطایفہ جنہید بغدادی راہیم اللہ ان کے سامنے کسی نے کہا حضرت کچھ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں تو آپ نے فکر بلکل صحیح کہتے ہیں وہ پہنچ گئے لیکن کہاں تک وَسَلَا الْاَنَّار کہ وہ پہنچے ہیں لیکن وہ جھنم میں پہنچ گئے اللہ تک نہیں پہنچے ہیں جو اللہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں وہ تو عبادت اور زیادہ شروع کر دیتے ہیں وہ تو حضور جیل علیہ السلام اور کسرہ سے کرتے تھے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آپ نے فرماتے ہیں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو یعنی جو تو اور زیادہ جو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ اور زیادہ عبادت کرتے ہیں ملہوز رکھتے ہیں سعید و طائفہ جنہید بغدادی راہیم اللہ انشاءت فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے مخلوق پر بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو اللہ تک تو پہنچانے والا طریقہ ہی یہ ہے بغیر ان کے واسطے کے کوئی پہنچ نہیں سکتا بین کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے یہ تو جو اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلے گا وہی پہنچے گا سرکار گوسیت سید الولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس حصیر و ربانی فرماتے ہیں تِرِ الٰلہ ہی بے جناحین اللہ کی طرف پرواز کرو دو پروں سے کون سے الکتاب و سننہ کتاب اور سنت کے دو پر ہیں ان دو پروں کے ذریعے اللہ تک پرواز کرو بغیر اس کے پرواز نہیں ہو سکتی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو عصوہ حسنہ کو ہی میار بنانا پڑے گا اچھا اور یہاں ایک چیز اور نکتے کی طرح بھی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں اللہ تبارہ و تعالیٰ نے کسی کے بھی عصوے کو عصوہ حسنہ قرار دے کے رول موڈل قرار نہیں دیا صرف و صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ یسواتن حسنہ کیوں؟ کہ دیکھیں ہر کمال کا ہر خوبی کا طریقہ اعتدال پر جمع ہونا یہ خاصہ ہے اللہ کی موڑی ساتھ و صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو پیروی ہوگی پیروی ہوگی صرف و صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ موتادلہ ہے طریقہ اعتدال ہے وہ اسماح ہے زیادہ نرم ہے اس میں زیادہ گنجائش ہارے کے لیے اس کو ملو رکھیں اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا شیخ عبدالحق مدیس دیلوی راہیمہ اللہ برکت المصطفیٰ فی الحمد جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے بقاعدہ اس کی تصریح کی ہے اپنی کتاب کے اندر تحصیل و تعرف پی معرفت الفقی و تصوف ان کی کتاب ہے اس میں بقاعدہ انہوں نے کہا کہ اقابر صوفیاء کے بعض واقعات ان کی ریاعت اور مجاہدے کے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ خاص ہیں ہم ان واقعات میں ان کی پیروی نہیں کریں گے پیروی ہم کریں گے سنت کی جی اسوہ حسنہ کو بارال جائے رول موڈل بنانا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گدارنی ہے تصوف کی تعلیم اور تلقین یہی ہے کیا بات ہے جس تجو مقصد غرض مدعا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوفیاء کا اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا علامہ صاحب قبلہ بظاہر بعض صوفیاء کی جو طرز زندگی اور بعض ان کے جو معاملات ہیں وہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف بھی نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو بظاہر کا لفظ استعمال کیا وہ بہت اچھا ہے اور اسی سے اس کا جواب بھی بہ آسانی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ بظاہر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے یا طریقے سے مختلف ہیں لیکن حقیقتا ایسا نہیں ہوتا اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہم جو عام لوگ ہیں ہم نے عموماً زندگی گزارنے کے لیے بس اتنا ہی رستہ چنا ہوا ہوتا ہے یا اتنا ہی عمل چنا ہوا ہوتا ہے کہ بس جس سے کام چل سکے بلکل جتنا ہمارے آہاتیں اور بسات میں جتنی ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں انہوں نے یہ السابقون الاولون میں ہوتے ہیں یہ منازل تیہ کرتے کرتے عمل کی آلہ سیڑی تک پہنچ چکے ہوتے ہیں تو پھر جن کی نظر چھوٹی ہے جن کی نظر کا احاطہ کم ہے اور جن کی نظر دور تک نہیں جا سکتی ہے ان کو بظاہر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وگرنہ جیسا مفتی صاحب نے ابھی وضاحت کی کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جسے راستہ مصطفیٰ ملے جسے طریقہ مصطفیٰ ملے اس کے بغیر تو کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ جو تصوف ہے ایک اس کا لفظ ہے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک تصوف کا معنی معنویت اور اس کی حقیقت ہے تو دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں تصوف کا لفظ تو نہیں ملتا اتنی کسرت سے لیکن اس کی حقیقت ملتی ہے یعنی صحابہ کا جو عمل ان کی کیفیت ہے وہ تصوف ہی تو ہے حقیقی صوفی بھی تو وہ ہیں صوفیت کی جو حقیقت ہے وہ وہاں نظر آتی ہے وہ وہاں نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں آج جو صوفی کا لفظ ہے یہ بکسرت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی کئی نظر نہیں آتا تو جب تصوف کی معنویت لوگوں کے درمیان سے اٹھ گئی اس کی حقیقت سے لوگ دور ہوتے چلے گئے تو پھر اعتراض کرنا آسان ہو گیا لوگوں کی نظر کی رسائی کم ہوتی چلی گئی غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کرتے تھے اپنے بزرگان دین پر اعتراض نہ کیا کرو علماء پر اعتراض نہ کیا کرو ان کے ساتھ جڑ کے رہا کرو چیزوں کو سمجھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف یقینا یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انتقال کیے ہوئے لوگوں کے عیب تلاش نہ کیا کرو یعنی وہ لوگ جو قدیم لوگ ہیں پہلے تم سے دنیا سے چلے گئے ان پر اعتراض نہ کیا کرو تو ان کا جو رستہ ہے یہ وہی رستہ ہے جو اللہ کے رسول کا ہے رسول کے صحابہ کا ہے تابعین کا ہے تبا تابعین کا ہے یہ ایک ذرہ بھی دائیں بائیں آپ دیکھیں نا مجدد الفیسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بیت الخلا میں داخل ہوا اس طریقے پر جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا تو میرے احوال سلب ہو گئے اللہ یعنی ایک لمحے میں بھی وہ کہتے ہیں میں سنت مصطفیٰ سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا کسی نے کہا یہ رتبہ ملا کیسے کہا سنت مصطفیٰ کی اعتباس اعتباس ملا بھی یہی سے کہا بلکل اعتباس ملا ہے کہا اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں مقامات اسی سے ملے ہیں تو اس لیے آج بزرگان دین نے یہ جو دین اتنی خوبصورتی سے ہم تک پہنچایا ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے دامن سے یوں وابستہ ہوں کہ تنقید نہ رہے اعتراض نہ رہے تسلیم ہو تب ہی ان کا فیض جو ہے وہ ہم تک پہنچے گا اور بس یہ کہ جیسا مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر ہماری سمجھ سے ماوراں ہیں تو ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم مکلف نہیں ہیں کہ اس کی پیروی کریں عصوہ حسنہ تو مصطفیٰ ہی کا ہے پیروی تو انہی کی کرنی ہے صرف ہماری سمجھ کی بات ہے کہ ہم کتنا سمجھ سکیں اور کتنا نہ سمجھ سکیں کتنا ہماری بسات میں آسکے کتنا ہماری استطاعت میں آسکے کیا بات ہے اللہم صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے مستقل آپ کی رفاقت میں حاصل ہے مفتی صاحب قبلہ بہت حسین انداز سے ماشاءاللہ گفتگو رہی ناظرین اگرام ہشت بہشت میں آج ملفوظات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بقلم خواجہ نظام الدین علیاء رحمت اللہ تعالی اور اس میں سے کچھ سنہری اقوال اور انہی ملفوظات میں سے آپ کہہ لیجئے کچھ نایاب جو قیمتی انمول ہیرے تھے وہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اللہ تعالی اس سائی کو اور علماء اکرام کی خوبصورت حسین گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے زندگی بخیر تو پھر انشاءاللہ ہشت بہشت میں کسی صوفی باسفہ کسی ولی چشت کے ساتھ انشاءاللہ ان کے دامن سے بابستگی اور دامن سے منصوب ہو کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اقبال کی اسی بات پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردے مانیرہ آنسانے دیگر مانیرہ